السلام علیکم بیورس اس وقت ہم موجود ہیں جو شخص آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی تاروخ کے معتاج نہیں جناب محترم شکیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم موجود ہیں شکیل بھائی کے سیٹ اپ کے اوپر تو شکیل بھائی سے بات کرتے ہیں پرندوں کے بارے میں نالج بھی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شکیل بھائی کے پاس کون کون سے پرندیں موجود ہیں سیل کے لیے تو شکیل بھائی سے بات چیز کرتے ہیں اسلام علیکم شکیل بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو آج میں گزاری سے دیں گا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اور ہم ہم سکی بات کرو ہونے کے لیے اللہ کی ہم دوسرہ بیان کرتے ہیں شکیل بھائی سے یہاں سے چلی جو کون سی ورائیٹی کے برش ہیں اچھے دیکھیں پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ لوگوں کو ہر چیز کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے اور یہ ایک بہتر چینلی معلومات دے سکتا ہے جس کو بیسکلی پرندوں کا خود بھی شوق ہو اور وہ پرندے کے بارے میں کچھ اچھی جانبوش رکھتا ہو تو میں جیسے کہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پرندہ بیسکلی ایسا برڈ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں وہ اس انداز میں کریں کہ سامنے والے بندوں کو زیادہ تر لوکل برڈ کے اوپر ہم فوکس کریں یہ میرے پاس سن کینیور کے پٹھوں سے جوان ہوتے ہوئے جوڑے ہیں تقریباً نرمادہ کنفہ میں یہ جوڑے اور یہ ایسے جوڑے ہیں کہ لوکل بریڈ کے ہیں ہمیں کچھ کے کلر آ رہے ہیں اور کچھ کے کلر آنا چاہ رہے ہیں ابھی بہت سارے ایسے پیر ہیں اس کے اندر جو ماشاءاللہ ابھی سے لگنا شروع ہوں گے اور نیکس پیر یہ ماشاءاللہ پورے ریڈی ہو جائیں گے پھر بریڈنگ پروسیزر جب شروع ہوتا ہے جب توتہ تیار ہو جائے بیسکلی تو شکل میں اس کے اندر کچھ ایسے بھی بڑھ الحمدللہ مجھے نظر آ رہے ہیں جو فولی میکیور ہے جیسے کہ یہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ تقریباً میکیور دانا ہے اچھے میں یہ سمجھنا ہوں بچے ایک عمر کے ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے کسی کے بلڈ زیادہ گرم ہوتا ہے وہ جلدی کلر لے آتا ہے کسی کے بلڈ زیادہ ہلکا ہوتا ہے وہ دیر میں کلر لاتا ہے یا کوئی عمر میں دس پندرہ دن چھوٹا ہوتا ہے بہتر سے بہتر اپنے آپ کو اپنے فیدر کو صحیح کریں گے اور جب ہم کسی شخص کو کوئی چیز دیتے ہیں پہلے خود ہم مطمئن ہو جائیں کہ یہ بیسکلی اس قابل ہے کہ سامنے والے کے گھر جا کے سروائیو اور بریڈ کر سکے تو انشاءاللہ یہ ہنڈر پرسن ہماری طرف سے اوکے ہیں تو شکل بھائی یہ فورٹ سیل ہیں جی ہاں یہ فورٹ سیل ہیں اگر آپ اس کی ڈیمانڈ بتانا چاہے کہ آپ کی ڈیمانڈنگ پرائزز کیا ہیں بھائی دیکھیں ڈیمانڈ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم مارکیٹ کو دیکھتے ہیں اس ٹیم ستر ایمپریس مارکیٹ میں اگر کوئی جوڑا ستر ازار اسی ازار کا ہے تو ہم اسے پانچ دس ازار کم ملیں گے اب ایسا نہیں ہے کہ ستر میں جوڑا اسی ازار روپے کا کوئی ہم سے بلے کہ چالیس ازار کی ڈیمانڈ کر کے آپ دے لیں ایسا بالکل پوسیبل نہیں ہے اور سب سے اہم ترین بات آج میں آپ کے چینل کے توجہ سے کروں کہ بھائی میری کوشش ہے میں لوگوں کو بھرپور اویرنس دوں مال دکھاؤں پہلے مال کی خود کیر کروں بعد میں لوگوں تک وہ پہنچے تو انشاءالتالہ میں نے فل کیر کر رکھی اور مزید ہو رہی ہے جیسا بھی کسی آپ کے چینل کے توجہ سے کسی دوست کو چاہیے ہو تو انشاءالتالہ اس کو مناسب ریٹ پر دے دیں اچھے دیکھیں میں آج آپ سے گزارش کروں کہ ہمارے پر الیکزنڈرائن میں بہت ساری ویرائٹی ہے اچھے یہ میرے پر یہ گھر کی بریڈ ہے الیکزنڈرائن اس میں آلیف کا میل ہے الیکزنڈرائن کا اسی اہر کا اور یہ پچھلے سال کی آلیف سے گرین فیمیل ہے آلیف الیکزنڈرائن سے نکلتا ہے جو دانہ جو کامن ہوتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے جو دانے کا کلر نہیں آتا وہ بسکلی سپلٹ ہو جاتا ہے تو ہم ایک دانہ کلر اور ایک دانہ سپلٹ بھیلائیں گے تو اس سے بچوں میں بہت زیادہ ایک پیٹ پر کچھ یہ بہن بھائی نہیں ہے یہ ایک الگ پیرٹس کا اور ایک الگ پیرٹس کا ہے تو اگر یہ جوڑی بھی فور سیلیں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے جوڑی ڈالیں گے جو پتھوں سے جوان ہوتے تو یہ لاؤں گرم چلتے ہیں شورٹ ٹرم ایسا ہوتا ہے کہ بہت پرانا بوڑا جوڑا وہ لوگ اپنے فارم سے نکالتے ہیں اور ہم نے شروع سے لے کے اب تک لوگوں کو یہ اویرنس دیئے کہ آپ پٹھے پالیں انہیں ینگ سٹر بنائیں تیار کریں پھر انہیں بریڈنگ پورسیز رو پلائیں تاکہ فارم لانگ ٹرم چل سکے تو انشاءالتہ اس میں کوئی ہو نہیں ہوگا اور یہ لوکل بریڈ کے ہیں تقریباً اس میں بھی سیم یہی کولیٹی ہے یہی چیزیں یہ تھوڑے سے عمر میں چھوٹے ہیں تو ان میں جو ہے آلیف کی فیمیل ہے اور ڈا گرین کا میل ہے یہ بھی فور سیل ہے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ برڈ ایسے ہوتے ہیں جو بیسکلی اپنے آپ کو کلیر کر لے تو کچھ کلیر نہیں کر پاتے ہیں انشاءاللہ جو کلیر ہو جاتا وہ واضح ہوتا اور جو نہیں ہوتا وہ کمپسری میں پائے جاتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے پر بہت سارے لوگ آئے تھے انہوں نے ایک بات یہ کہ شکیل بھائی ہم نہ بجری میں کام کرنا چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجری میں کام کرنا کوئی بہت بڑی حماقت نہیں ہے بلکہ میں نے بھی اپنے موجودہ جو میرا ماضی تھا وہ بجری توتوں سے ریلیٹیو تھا میں بہت بچپن سے بجری توتوں کا شوق کرتا تھا اس کے جوڑوں پر میں نے بہت کام کیا اور ایک وقت آ گیا کہ بجری توتے چلتے چلتے اتنے اوپر چلے گئے کہ آج ہمارا جو پورا فارم یا سیٹ اپ ہم نے بہت کچھ بجری توتے سے سیکھا ہے بجری میں اب آنے لگیں ویرائیٹیاں بیس پچیس سال پہلے بجری میں کوئی ویرائیٹی نہیں تھی کامن بجری پائٹ بجری چلتی تھی یا کبھی بار کوئی انڈر سائز یا کنگ کوئی لے آیا دور سے دیکھا اور وہ ہو گیا اب تو بجری میں اتنی ویرائیٹیاں آ گئیں جس کا کوئی حساب نہیں تو میں نے اپنے جتنے بھی میرے کام والے لوگ تھے میں نے ان سب کو لگیا اور آپ اپنے پا بجری ڈالیں کیونکہ بجری کی ایسی ڈیمانڈ ہے کہ 24 آور اس کا ہارٹ کیش ہے ایک تو بہت ایکسپینسیو نہیں ہے آپ کوئی جوڑا ستہ سیزار روپے کا لیتے ہیں یا ایک لاکھ کا لیتے ہیں بجری کے لیے آپ کو سب سے بڑی آسانی یہ ہوگی کہ بجری واحد وہ آئٹم ہے کہ چھوٹی بجری سے لے کے بڑی تھے کس کا 24 آور خریدار ہے اگر آپ کومن بجری لیتے ہیں اسے ساتھ آٹھ سو کا خریدار آپ کے پاس کھڑا ہے اور اگر آپ ہو بو رومو کینگ لیتے ہیں یا پیلو لیتے ہیں ان کا آپ کے پاس دو ڈھائی تین چار آزار والا بھی گھاک کھڑا ہے دیکھیں میں آج آپ کو پرائز کے اوپر اس لیے میں کمپرمائز نہیں کرتا ہوں کہ مال کی کیٹیگری پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم یہ کہتے ہیں اب مارکٹ جائیں ایک کیٹیگری کے مال کا جو ریٹ ہے اسے ہم سے سو دو سو ہزار پانچ سو کم میں لے لیں یعنی مناسب ریٹ کے اثر بیاری چیز آپ فرام کر دیں گے ہمارے ریکھنے والوں بے شک اور اس کی وجہ یہ کہ میں نے بیسکلی پٹھے فارموں سے اٹھا کے سٹے کرا دیئے اب ان پر محنت ہو رہی ہے وہ دانہ پانی سبزی پھل فروٹ کھا رہے ہیں اب وہ کھاتے پیتے ہیں پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مارکٹ میں ڈیمانڈ اس پرندے کی زیادہ ہوتی ہے پرندے بیچنے والے کی جو صحیح مال صحیح وقت پر دے رہا ہوتا ہے اب بہت زیادہ مال مہنگا ہم نہیں بیچتے ہیں اور بہت زیادہ خراب کنڈم مال سے ہم آوائیٹ کرتے ہیں کہ نہیں سامنے والے کو اچھی چیز دی جائے تاکہ اس کا شوق آگے ڈیولپ ہو تو انشاءاللہ بجری میں لوگ انویسمنٹ کریں یہ رنگ نیک میں آلیف کلر کا جوڑا ہے اچھا بیسکلی رنگ نیک میں گرین بھی آتا ہے دوسرے کلر بھی آتا ہے مگر ایک آلیف اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے یہ بیسکلی کلر بنانے کے کام آتا ہے اور لوگوں کو جوڑے پالنے کے کام آتا ہے لوگ اس میں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنی سیٹنگ کر لیتے ہیں بولز کی تو اس میں یہ بھی فورس ہے لے یہ بھی فورس ہے لے اچھا یہ بریڈر پیار ہے نرم آتا ہے ہماری گارنٹی ہوتی ہے بریڈ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بریڈ دے نا اللہ کا کام ہے ہم آپ سے بولے یہ بریڈر ہے پانچ بچے کر رہا چار بچے کر رہا وہ گھر جا گے ایک انڈا بھی نہ دے تو یہ تو آپ کے چینل کے اور ہماری تظلیل ہے تو سچ کی بنیاد پہ کام کریں گے انشاءاللہ اور اس کے دعاوے یہ پہاڑی کا جوڑا ہے بھائی اس کو یہ بھی سیل کا ہے سرکل بھائی یہ تک دیکھیں پرائیس سے مراد وہی والی بات ہو جائے گی یہ فیمیل کے تو پرائیس بتانے بڑے میں آپ کو یہ تیس ہزار کی فیمیل ہے تیس ہزار رو بھی اچھا ٹیم ٹاکنگ ہے یہ ٹاکنگ ہے ٹیم سے مراد کہ ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ جب برڈ کے پر توجہ چھوڑ دی جاتی وہ ٹیم نہیں ہوتا ہے پھر وہ وائل ہو جاتا ہے اور سراؤں ایک فیمیل اور یہ معلوم دے لیے کچھ دیکھیں یہ بیسکلی یہ سپلٹ ہے اور میں آپ کو اس کو سائے میں رکھ کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیا ہے سپلٹ کھوڑا اصلا کیمرہ اگر یہ دیکھیں پہلے تو یہ کہ آج میں آپ کو ایک اچھی چیز بتاؤں کہ ہمارے پاس پیر لگانے کا سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم نے برڈ کے اوپر جو ہے نا ایک پنجرے میں لوہی کی جالی لگا کے اور دونوں برڈ کو آمنے سامنے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کا پیر یہ ایک الگ نسل ہے اور ایک الگ نسل ہے اب ان کا پیر بنانے کے لئے ان دونوں کے درمیان لوہی کی دیوار لگانا ضروری ہے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں تاکہ دو چار چھ مہینے میں جب یہ جوڑا لگ جائے گا پھر انشاءاللہ یہ کلر پہاڑی بنانے کی مشین ہے اچھا یہ پرس ٹائم کے اندر کلر دینا شروع کر دیں گے بچھے بھائی دیکھیں اس میں نر بھی سپلٹ ہے اور مادہ بھی سپلٹ ہے مگر یہ ایکسپینسیو برڈ ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ کلر پہاڑی میوٹیشن بنانے کے لئے بہت ایکسپینس کی ضرورت ہے اس سے آلیف کے بچے آئیں گے اس سے جو ہے نا یلو کے لٹینو بچے آئیں اس میں نر بھی سپلٹ ہے ہولینڈ کا اس کے پیر میں رنگ پڑھا ہوا ہے اور مادی بیسکلی جو ہے نا اپنا کراچی میں ایک صاحب کے گھر کی سپلٹ فیمیل ہے تو بیسکلی اس میں سپلٹ میں ایسا ہوتا ہے کلر کی دیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور جو جوڑا کلر بچے نکال رہتا ہے اس کے بہت ایکسپینسیو ریڈ ہوتے ہیں اچھا ہم ریڈ اس لئے بتانا مینچن نہیں کرنا جاتے لوگ کہتے ہیں آپ نے ایک ویڈیو میں ریڈ بتائے تھے وہ بہت اوپر کے ریڈ کے ہم اتنے کا نہیں لے سکتے ہیں تو میری گزاری شتی کے ریڈ بتانا کوئی مشکل کام نہیں ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ ریڈ بتانے سے ان لوگوں کے دلہ داری نہ ہو جو بیسکلی مہنگے پریندے نہیں خرید سکتے اس کے علاوہ شکیل بھائی ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے کہ آپ ان کو کیا ڈائیٹ دے رہے ہیں آپ کا ڈائیٹ پلین کیا ہے اس کے بارے بھی ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا ڈائیٹ کیجے گا انشاءالت اللہ میں آپ کے سامنے میں نے بھی دانہ پانی کیا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے چھپائی نہیں ہے اچھا ڈائیٹ پر ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ میں بہت سی ایسی چیزیں پریندوں میں مکس دانہ اور بھیگا بہت دانہ اچھا دیکھیں میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دانہ بہت اہم چیزیں کیونکہ ہم جب دانہ پریندوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں مکمل معلومات ہوں جی ہم دیکھ رہے ہیں بسکلی میرے پاس جو دانہ لگتا ہے اس میں بہت سے ایسے آئیٹم ہوتے ہیں جو پانی میں بھیگو کے دیے جاتے ہیں اچھا بہت سے ایسے آئیٹم ہوتے ہیں جو خوشک دیے جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جو پانی والے آئیٹم ہیں وہ رات میں بھیگو دیتے ہیں اور دوسرے دن انہیں سادے پانی سے اچھی تانہ نکال کے اور جو خوش آئیٹم والا دانہ ہوتا ہے وہ ہم لگا دیتے ہیں تاکہ وہ پریندہ دونوں آئیٹم کو ملا کے جب دیا جاتے تو پریندہ بڑے شوق سے کھاتا ہے وہ بھیگا دانہ بھی کھاتا ہے وہ خوشک دانہ بھی کھاتا ہے کیونکہ دانے کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس دانے کی کیٹیگری اچھی ہونی چاہیے گیلے دانے میں کون کون سے ایسے آئیٹم میں محبوب جواب نے اس میں ملایا ہے گیلے دانے میں سب سے بہترین چیزی ہوتی ہے کہ ہم کالا چنا چھوٹا والا گندوم جوار اور جون یہ واحد وہ آئیٹم ہوتا ہے جو پریندہ بہت شوق سے کھاتا ہے اچھا پوکے دانے کے اندر جو ہے وہ تقریب دس سے بارہ رنگ کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہ کنیری سیڈ ہو گئی خورتم بھنگ علسی موٹا باجرہ سن فلاور ایرانی پاکستانی جائی جوار جون یہ بہت سارے ایسے آئیٹم ہوتے ہیں کہ اگر ایک لسٹ بنا کے دی جائے تو چودہ پندرہ آئیٹم بن جاتے ہیں اور تکندار کے بہت بہت آسانی مل لیتا ہے اس کے پاس جائیں والیار ہمیں پہاڑی توتے کا مکس دانہ دے دیں تو وہ آسانی مل جاتا ہے وہ بہت آسانی جو میکس دانہ دے گا تو وہ دانے میں ایسا تھا کچھ چیزیں ہی تھی جو توتے ساک سے نہیں کھاتے ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے کہ جو چیزیں ساک سے نہیں کھانے ان کو ہم گیلا کر کے دیتے ہیں تاکہ گیلا پرندہ جب کھاتا ہے تو سوکہ اور گیلا مکس کر کے کھاتا ہے پرندوں کی عادت ہوتی ہے کہ دانہ گیلا نہیں ہوتا وہ دانہ اٹھا کے پانی کی کاٹوری میں ڈالتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے پھر اس سے نکال نکال کے اٹھا رہے ہوتے ہیں سب سے جو اہم چیز ہے ٹھیک ہے وہ آگیا مرگیوں کا معاملہ ٹھیک ہے جس کے آپ چوکین ہیں تو اب مرگیوں کی کیا کیا ورائٹی ہیں آپ کے پاس موجود ہیں ذرا وہ ہمارے دیکھنے والے کو دکھائیے کیا وہ آیا یہ بھی بتائیے کہ وہ فیل ہیں یا نہیں ہیں اچھا پہلے تو میری گزاری ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی مرگیوں پہ کام کرنے کے لیے تمام عوام الناس کو بولا ہے یہ دیکھیں آپ مرگیوں کو کام کریں اور مرگیوں سے آپ کو بہت زیادہ لوجک کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں روپے انویسمنٹ نہیں چاہیے مرگیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس فینسی مرگی ہونے چاہیے مختلف کیج ہونے چاہیے اب وہ کیج کے حساب سے فینسی مرگیاں رکھتے ہیں تاکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر نسل کی مرگی کے ایک اپنی ورائٹی ہوتی ہے میں یہ گزاری چٹوں کے بیسکلی مرگیوں کو میرا کام نہیں تھا مگر لوگوں کے شوق کو لوگوں کے آرڈر کو مجھے نظر رکھتے ہوئے میں نے مرگیاں بھی اپنے پاہ یوں رکھی ہے کہ میرے اپنے شوق ایک دو مرگیاں کو ہوتا ہے مگر جب آرڈر آتا ہے تو میں رنگ برنگی مرگیاں باہر کی فینسی مرگیاں لاکے اور لوگوں کو بہ آسانی بہت کم پروفٹ پر فور سیل کرتا ہوں یہ بس سمجھ لوگے پٹھوں سے تیار ہو رہے ہیں اب یہ شروعات ہے ان کی ٹائم لگے گا لینے کے مہینہ پندرہ بیس دن بعد یہ انشاءاللہ انڈوں پہ آ جائیں گے انشاءاللہ بلکہ ہمارے پر ایک مرگی نے تو میرے خیال سے انڈا بھی دے لیا ہے آج میں آپ کو دکھاؤں یہ جوڑا دیکھیں میں اندر جاتا ہوں انڈا بھی اٹھا لیتا ہوں جی شکل بھئی یہ کونسی اچھے یہ اچھے بات دراصل یہ ہے کہ یہ بہت سے ایسی ورائٹی ہیں جن کے بیسکلی نام مجھے بھی پروپر معلوم نہیں ہوتے مگر میں مرگیاں لاتا ہوں سوق میں لے کر آتا ہوں لوگ آتے ہیں میرے خیال مرگیوں کے اسے حساب سے بات کرتے اور یہ مرگی نے ماشاءاللہ پہلا یا دوسرا انڈا دیا اس نے تو اس کا انڈا بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ انڈا بھی موجود ہے اور یہ مرگی انڈے کے اوپر کھڑی گئی ہے تو بیسکلی بھار کی فینسی مرگی ہماری نورنال والی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ فینسی مرگوں کے اپنی ڈیمانڈ ہے آرام جس کا انڈا سو روپے کا سی روپے کا بھی سکتا ہے بہ آسانی کیونکہ مرگی کے نسل اور کیٹیگری بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بڑی ہی سائز کے اندر ہے ماشاءاللہ یہ سمجھ دو پہلے دوسرا انڈا اس کا آیا باستہ آج سکر کے جیسے جیسے مرگوں کیا جتنی ورائیٹی ہمارے ویورس آس پر چاہیں تو آپ ان کو بہ آسانی آرینج کرواتے ہیں انشاءاللہ بہ آسانی سے بہت اچھا رہا ہے مبادلہ ہوگا اور لوگوں کے ایک اچھی سیٹنگ بنے گی اور مرگوں کے اچھے نسلوں سے رخنے نام ہوتے ہیں ہم بیسکلی کوٹر میں ہم اچھپڑ ہیں ہم بنے ہیں مرگوں کے لئے ہم پرین ہو رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں سیکھیں کہ کوئی عمر نہیں تھی ہے ہمتہار ہر عمر میں سیکھ سکھتا ہوں اور سیکھتے رہنا چاہیے اور آپ کی باز بہت بڑا اماؤنڈ ہے تو آپ کام سٹارٹ کریں آپ تھوڑے پیسے سے بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے انداب آپ افٹریان پیسے ہوتے ہیں پھر آج سکھتا کر کے جیسے پیسے آتے جائیں آرمز اللہ یہ تھا شکیل بھائی کے سیٹ اپ کا وزیت اومید ہے آپ کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی باقی شکیل بھائی اپنی رائے کا ازار کیجئے میں گزاری سے کہوں گا کہ ایس ورڈ اپڈیٹ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ضبادے اور اپنی رائے کمنٹ بوکس میں دیں انشاءاللہ کسی نئی اپڈیٹ اور نئی ویڈیو سے ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسلام علیکم